تو پبلک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے الڈی پلیئر کو اس میں انسٹال کیا اور میرے نائنٹی سے اباو اباو جہاں وہ یہاں پر ایف بیس آ رہے ہیں حالانکہ فری فائر سیکسی نے ایف بیس کو سپورٹ کرتا ہے لیکن الڈی پلیئر والوں نے اپنا نیو اپ ڈیٹ نکالا ہے جس میں یہ کلیم کرتے ہیں اور یہ بات بلکل سچ ہے کہ انہوں نے لو اینڈ پی سی کو ٹارگٹ کرنے کے ساتھ ساتھ الڈی پلیئر فائف میں ساری کی ساری جتنی بھی گیمز ہیں ان کو کمپیٹیبل بنایا ہے آپ کوئی بھی گیم فری فائر کے علاوہ بھی کوئی بھی گیم آپ اس میں رن کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے لیے ایک کمپیٹیبل لو اینڈ ایمولیٹر ڈونڈ رہے ہیں جس میں آپ کو ساری اپٹمائز بلو سٹیکس جیسی کی میپنگ دیکھنے کے لیے مل جائے تو الڈی پلیئر فائف آپ ہی کے لیے بنا ہے اس کے اگر ادر فیچرز کی بات کرے تو یہاں پر آپ کو ہر ریزولوشن میں نئی سے نئی کی میپنگ دیکھنے کے لیے مل گی یہاں پر آپ 720p 1080p کوئی بھی ریزولوشن سیلیکٹ کر لو سب کے اندر اینڈ بیلڈ کی میپنگ ایمولیٹر ہے اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کے لیس سی پیو یو سی جی ایمولیٹر کھاتا ہے الڈی پلیئر فائف کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے انسٹال کرنا ہے فری فائل کو کھیل کر بھی دکھاؤں گا ساری چیزیں اس ویڈیو میں ایویلیبل ہیں چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی کمپیٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے الڈی پلیئر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سمپل جائیں اور یہاں پر الڈی پلیئر فائف کو سرچ کر لیں یہاں سے آپ کو الڈی پلیئر کی ویب سائٹ پر جانا ہے یہاں سے آپ کو الڈی پلیئر فائف مل جائے گا جس ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کریں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے الڈی پلیئر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کو سمپل الڈی پلیئر کی فائل مل گی اس کو آپ نے جو ہے وہ یہاں سے لانچ کر لینا ہے ایک چیز یاد رکھیں آپ کا انٹرنیٹ کونیکشن اون ہونا چاہیے اور آپ کے سسٹم میں انٹی وائرس بند ہونا چاہیے تو ادھر سے آپ نے پاتھ سیلیکٹ کرنا ہے ٹرک بھی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے سمپل انسٹال کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کو یہاں سے ایڈ آئے گا تو اس کو ریجیک کر دینا ہے آپ نے ورنہ یہ انٹی وائرس بھی آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو جائے گا اس طرح سے آپ کا ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے جسٹ کٹ والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے اینڈ ڈاؤنلوڈ بائی براؤزر کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جی ہاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ld player 5 جو ہے وہ اوفلین سیٹ اپ کے ساتھ اینڈ بلکل ہی سیکیور طریقے سے فل ای ایکسی ہماری ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو چکی ہے تو اب اس کو ڈاؤنلوڈ ہونے میں میبھی تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے میں ویٹ کر لیتا ہوں تو جیسے ہی آپ کا ld player انسٹال ہو جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پورا ld player انسٹال ہو چکا ہے اب آپ کو انٹرنیٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ چاہیں تو انٹرنیٹ کو بند بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم ld player کو انسٹال کرتے ہیں درستہ آپ کو اس طریقے سے نہیں ہاں بھائی ld player 5 دیکھنے کے لیے ملے گا کسٹمائز کے اوپر کلک کریں یہاں سے ہم لوکل ڈی میں اس کو انسٹال کریں گے آپ ڈریکٹری یہاں سے چینج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں ہم اسی میں ہی رکھیں گے اینڈ ہٹ انسٹال تو ہمارا انسٹال ہو چکا ہے ہم ٹرائے ناؤں کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں by ld player 5 یہاں پر ہمارا کمپلیٹلی انسٹال ہو چکا ہے اچھا جی تو یہاں پر جیسے آپ کا لوڈنگ تک بڑھے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا لوڈنگ پر بڑھنا شروع ہو چونکہ جیسے تھوڑی سی لوڈنگ بڑھے اس کو ہمیں کٹ کر دینا ہے ملٹی کر کے ملے گا اس کو آپ نے لانچ کر لینا ہے اگر آپ کو انڈرویڈ دیکھ سکتے ہیں 32 بیٹ میں ایڈ کر کے رکھاؤں آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے اپٹمائزڈ والے اپشن کے اندر جانا ہے سسنیب اس کو چیک کر لیں کوئی یہ جو اپشن ہے نا یہ لیس سی پیو کھاتے ہیں لیکن اس سے ساؤنڈ وغیرہ ڈسیبل ہو جاتا ہے لیکن تو کوئی نہیں بنتا لیکن اگر آپ مطلب بغیر ساؤنڈ کے کھیلنا چاہ رہے اور جسٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ٹک کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کے پاس گرافک کارڈ یا ریم دونوں میں سے کوئی ہے مطلب کم ہے کوئی چیز تو آپ اس کو بند کر سکتے ہیں جس سے ملٹی ٹاسکنگ آپ کی نہیں ہوگی اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کو ہائی سپیڈ رکھنا ہے نیچے آتا ہے ایس ایس ڈی جو کہ یہاں پر دیکھے لکھا ہوتا ہے ایس ایس ڈی ٹھیک ہے تو سٹیبلیٹی ایس ایس ڈی کو کہتے ہیں تو آپ نے یہ نورم میں اگر ایس ایس ڈی لگی ہے تب ہی آپ نے اس پہ جانا ہے فیلال ہمارا ہارڈ ڈسک اس کو پر ٹک کریں گے اینڈ ادھر سے ہمارا ایمولیٹر انسٹال ہو چکے کہ ایدھر سے آپ نے کرنا ہے آپ کو یہاں پر الٹرا وائیڈ ویو ہے ایدھر سے آپ وائیڈ ویو جیسے آئی پیڈ ویو بولتے ہیں وہ بھی دیا گیا ہے موبائل ریزولیشن میں جا کے سب سے لو والی سیلیکٹ کر دو اس کے اندر آپ کو کی میپنگ دیکھنے کے لیے مل جائے گی نیچے آپ کو جو ریکومینڈیٹ پر دیا گیا ہے دیکھیں میرے ریکومینڈیٹ پر فور بتا رہا ہے ریکومینڈیٹ پر تین جی بھی یہی میرے سیسٹم کے لیے بیسٹ ہے مجھے نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے موڈلز کے اندر جا کے یہاں پر آپ نے نہ دیکھیں اس کے پر کلک کر کے نیچے آ جانا ہے ادھر آپ کو اسوس کی ڈیوائز مل جائے گی آروج کے لیے سیلیکٹ کر دینا ہے گیم سیٹنگ اندر جا کے ایک سٹیکشور کو بند کر دینا ہے اگر آپ کے سیسٹم میں آئی تھری بھی لگا ہوا ہے تو آپ کو نائنٹین ایبس پر جانا ہے ون ٹونٹی پر نہیں جانا ہے اس پر اگر آپ کے سسٹم میں بہت ہی لو اینڈ ہے تب آپ کو سکسٹین پر جانا ہے ادھروائز آپ نائنٹین ایبس پر جا سکتے ہو بیٹر پفرمس ملے گی ادھر سیٹنگ کے اندر جانا ہے ادھر سے آپ کو روٹ پرمیشن کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے باقی ساری سیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ایس سیم ایس ایس ویسی رہے گی سیف کے اوپر کلک کر دیں ہمارا جو ایمولیٹر ہے ایل ڈی پلیئر 5 اس پر رائٹ کلک کر کے اس کی پروپاٹیز میں جائیں کمپیٹیبیلیٹی میں جائیں رنرز ایڈمینیسٹریٹر پر ٹک کر کے اپلائے اینڈ ہو کے اینڈ ہم اپنی ایمولیٹر کو لانچ کر رہے ہیں تو سیمپل ہمارے سسٹم میں ایل ڈی پلیئر انسٹال ہو چکا ہے اگر ہم اس کے انڈرویڈ وزن کی یہاں پر بات کریں تو یہاں پر انڈرویڈ سیون پوائنٹ آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے اب یہاں پر ہم اس کے اندر فری فائر ڈاؤنلوڈ کریں گے سب سے پہلے فری فائر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اینڈ یہاں سے آپ کو گوگل پلی سٹوٹ دیکھ جائے گا ایدر سے آپ سے سائن این کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ سائن این ہو چکا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایدر سے آپ نے فری فائر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کا فری فائر دیکھ جائے گا ایدر سے آپ فری فائر کا لیٹسٹ اپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں فری فائر کو پورا ڈاؤنلوڈ کر لینے کے بعد انسٹال کرنے کے بعد آپ سے ملتا ہوں تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے فری فائر अपडेट पे अपडेट आ रहा है बहुत सारी दिक्कतें इसमें भी है उसकों फिक्स करने वाले हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर इसकी सैटिंग में सैटिंग जो मैं बतारों इसको कोपी कर लो अब आउट उस पे क्लिक करो बेट अबर जाओ यू आर न्यू डेवल्पर बैक वाले उप्शन के उपर क्लिक करो डेवल्पर उप्शन के अंदर जाओ इधर से आपने जितने भी ट्रॉंजक्शन एफेक्ट से इनको बंद कर लेना आने वाली वीडियो में मैं इसकी कंप्लीड लाइक फिक्स वाली वीडियो बनाऊंगा 4msa को भी यहां से ओन कर देना एक चीज़ यहां पर हमेशा मैं बताता हूं कि बैग्रोंड प्रसेस लिमिट को एट लीस्ट करो smallest width इसको 300 कर दो एंड okay करेंगे तो यह इस तरीके से आ चुका है आपने बैग जाना है यहां से आपको apps वाले option में जाना है LD player को बंद कर देना है force stop and disable उसी के साथ साथ आपने यहां पर Google Play Store को भी force stop and disable कर देना है आपने इसको भी install करके रख लेना है मैं lag fix की पूरी वीडियो लओंगा और सारी चीज़े रेडी हैं जस्त वीडियो अपलोड करने की देरी है जिसमें पटाटो ग्राफिक्स भी देगें फिलाल हम free fire को launch करते हैं तो सबसे बढ़के आपको यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो इधर से आपको जितनी भी यह resolution दी गए इन सब में आपको key mapping मिलेगी जो के इस new update में इन्होंने यह चीज़ एड़ की है पहले क्या होता था यह देख से 720p पे key mapping होती थी 1080p पे इन सब पे नहीं होती थी सबसे पहले आपनों में नी जो काम करना है वैसे तो यहां पर देख सकते हैं 19fbis के इसमें support दिया गया है जो कि इन्होंने अपने इंट्रों में भी यह चीज़ बोली थी लेकिन मैं एक चीज़ तो गरंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई बटन इसमें चेंज करना नहीं पड़ेगा जस्ट इसको अर्जस्ट करो एंड इन दोनों को अंचेक कर दो एंड सेफ के ओपर क्लिक कर दो जैसे सेफ के ओपर क्लिक करेंगे आपकी सेंसिविटी भी हो चुकी